کوئی خوشبو نہ کوئی پھول نہ کوئی رونک اس پہ کاٹوں کی جہالت نہیں دیکھی جاتی ہم نے کھولی تھی اسی باغ میں اپنی آنکھیں ہم سے اس باغ کی حالت نہیں دیکھی جاتی کوئی خوشبو نہ کوئی پھول نہ کوئی رونک اس پہ کاٹوں کی جہالت نہیں دیکھی جاتی ہم نے کھولی تھی اسی باغ میں اپنی آنکھیں ہم سے اس باغ کی حالت نہیں دیکھی جاتی پورپ کا آکسفورڈ علاہباد بشو ودیالے جس کے سینٹ ہال میں کھڑے ہو کر کہ کبھی کیفی آزمی نے کہا تھا کوئی تو سود چکائے کوئی تو زمہ لے اس انقلاب کا جو آج تک ادھار سا ہے اسی بشو ودیالے کا کیمپس آج پولیس کے بوٹوں کی دھمک سے روندہ جا رہا ہے چار سو پرسنٹ چھاتروں کی فیس بڑھا دی گئی ہے گریجویشن کی فیس نو سو پچتر روپے سے بڑھا کر کے تین ہزار نو سو روپے کر دی گئی ہے پوسٹ گریجویشن کی فیس تیرہ سو پچتر روپے سے بڑھا کر کے چار ہزار چھ سو اکیامن روپے کر دی گئی ہے ہوسٹل کی فیس پندرہ ہزار سے بڑھا کر کے پیتالیس ہزار کر دی گئی ہے چھاتر پچھلے نبوے دن سے آمرن انشن کر رہے ہیں جس بشو ودیالے نے اس دیش کو پنڈت بوتیلال نہرو دیا پنڈت مدن مہن مالویہ دیا ڈاکٹر زاکر حسین دیا شنگر دیال شرما دیا وشونات پرتاب سنگھ دیا چندر شیکھر دیا مہادیوی ورما دیا ارجن سنگھ دیا فیران گورکھری دیا اسے ہم کیا دے رہے ہیں سرکار نے کہہ دیا ہے کہ فنڈ کم ہے چھاتروں سے وصولی کر کے خرچے پورے کرو سباپتی مہدے جس چھاتر سنگ بھون میں الہاباد میں کبھی انگریزوں کے خلاف شہید لال پدمدر نے چھت پہ کھڑے ہو کر کہ بغاوت کا بگل فونکا جان دے دی آج اس کے گیک پر تالہ جڑ دیا گیا ہے تاکہ چھاتر نئے انگریزوں کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے سباپتی مہدے دیش کے وشو ودیالے کے کیمپس کراہ رہے ہیں ہماری آنکھوں میں آج بھی جامیا کی لائبریری میں بھری گئی آنسو گیس کی جلن موجود ہے ہماری آنکھ میں آج بھی ہیدر آباد بشو ودیالے کے باہر رات میں کھلے چھت کے نیچے سوئے ہوئے روحید بیمولا کی آخری تصویر موجود ہے ہماری آنکھ میں آج بھی ہمارے کانوں میں علیگر یونیورسٹی کے کیمپس میں کیمپس میں پولیس کے رائیفل کے کندوں سے توڑے گئے دروازوں کی چیخیں موجود ہیں سباپتی مہدے آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ جو تصویر ٹنگی ہے سکھک رادہ رادہ پلی سروکرشنن جی کی یہ آپ سے کہہ رہی ہے کہ دیش کے کیمپس بچائیے جینیو سے نجیب چھے سال سے گائب ہے اس کی ماں کی روتے روتے آنکھیں سوک گئی ہیں دلی چپ ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا آزاب نیشنل فیلوشپ بند کر دی گئی ہے سباپتی مہدے مجھے سننا پڑے گا آپ کو اس دیش کے پردھان منتری کو گری منتری کو ایک چھاتر کو سننا پڑے گا میں آپ سے آخر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیش کے کیمپس بچائیے حکومت چپ ہے حکومت کی چپی خطرناک ہے فیز بردھی واپس لی جائے مولانا آزاب فیلوشپ بحال کی جائے چھاتروں کا اتپیڑن بند کیا جائے ہم اس صدن میں آپ کے سامنے سب کی فریاد لے کر کھڑے ہیں